تو پہلا کام کیا ہے؟ دعا دعا کے ذریعے آپ اپنے ناپسند کو پسند بنا سکتے ہیں دوسرا ہے صحبت صحبت سالے تورا سالے کنا صحبت سالے تورا تالے کنا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو نیک بن جاؤ گے برے لوگوں کے صحبت میں رہو گے تو برے بن جاؤ گے تو آپ نے اپنی صحبت کیا کرنی ہے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ رکھنی ہے اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو آپ کی پسند بھی اچھے لوگ والی پسند بڑھو اور اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کی پسند اہم ہوتی ہے وہ اہم کام کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور برے لوگ وہی ہوتے ہیں جو غیر اہم کام کرتے ہیں اور وہ غیر اہم کام کو پسند کرتے ہیں تو آپ جب نیک لوگوں کی صحبت میں دیکھو صحابہ کیا مطلب کہاں سے نکلے ایسا صحبت سے نکلے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وقت گزار جس کے وجہ سے وہ صحابہ بن گئے آپ نے کسی صحابی کے ساتھ یہ نہیں لکھا ہوا نظر نہیں آیا کہ حضرت مولانا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت مفتی یا شیخ العدیس یا شیخ القرآن صحابی بس صحابی ہونا ایک بہت بڑی صفت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی صحابی یعنی صحابی ہے یعنی صحابت کے اتنا اثر کہ ہم دنیا بر کے جتنے اولیاء ہے یہ سب مل جائے جو آج کل کے جو اولیاء ہے یا جو گزر چکے یہ ایک صحابی کے پاؤں کے دل تک بھی نہیں پہنچ سکتا کیوں کیوں کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی تو صحبت سے انسان نئے بھی بنتا ہے آج کل کے لائف سائنسز کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پانچ دوستوں کے نام اور کام مجھے بتاؤ جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے نام بھی بتاؤ اور ان کے کام بھی بتاؤ کہ وہ کیا کیا کام کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگلے دس سال بعد آپ کس مقام پر کڑے ہوگے اور وہ آپ کو بتائے گا اگر آپ اپنے اسی دوستوں کے ساتھ اسی دس سال تک بیٹھتے رہے ہیں تو آپ دیکھو گی کہ اس دس سال بعد جو وہ بندہ آپ کو بتائے گا جو ماہر ہے وہ سب تر آپ ہوں کیونکہ بندہ اپنے دوست کے مذہب جو اللہ خلا یوم عیدين باعدہ لیبادی باعدہ لیبادی عدو کہ الاخلہ گہرے دوست پکے دوست جس کو جھٹ یار بوتے ہیں لنگوٹھے یار کہتے ہیں یوم عیدین کامت والی دن کیا ہوں گے باعدہ لہا باز باز کی کیا ہو جائیں گے دشمن بن جائیں ایک اس کو کہے گا تیرے ہو جیسے میں جہنم میں آئے گا اور دوسرا کہے گا تیرے ہو جیسے جہنم اور انسان کو دوست انسان کو یہ جنت لے جاتا ہے یا جہنم لے جاتا ہے کیونکہ وہ اکثر اوقت اپنے دوست کے ساتھ کیا ہے تو آپ نے اپنی دوستوں پر نظر رکھنے کہ جس کے ساتھ آپ دوستی کر رہے ہیں سوچیں یار کہ یہ میں اس کے ساتھ اٹھ رہوں بیٹھ رہوں یہ مجھے اپنی ویژن کی طرف لے جا رہا ہے یا ویژن سے دور لے جا یہ جو میری مقصد زندگی ہے اس کی طرف لے جا رہا ہے یا دور لے جا دوست کو پہچاننا بہت آسان دوست بات ہوتے ہیں سموسے چشنی والے چھپس والے بس لڈو والے پکنک والے بس ان کے کام ہے صرف ٹیمز آئے کر رہا بس ار وقت بھائی وہ گپ شب ہے مزاک ہے اڑڑ ہے مستی ہے آپ خود بچارے محنت کرنے کی سوچ رہے ہوں گے تو سمجھو یہ آپ کا دوست نہیں یہ ٹائم پاس ہے دوست وہ ہے جو آپ کو آپ کے ویژن میں پہنچانے میں مدد کر آپ کی علمی ویژن میں آپ کو کوئی کتاب دے دے گفت کا آپ کو کسی کورس کے بارے میں بتا ہے کسی عالم سے ملاقات کے لئے لے جائے یا چلو وہاں ایک عالم ہے وہ زبردست بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ لے جائے اسی طرح معاشرین دوبار سے آپ کوئی اچھا ایڈیا دے دیں کاربار کا ایڈیا دیں یعنی آپ اس کے ساتھ بیٹھ ہو تو آپ کی ویژن میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے آپ کی مقصد کی طرف آپ لے جائے اس کی باتشید بھی کیا ہوتی فائدہ مند ہوتی وہ آپ کو کچھ سکھاتا ہے یا آپ سے کچھ سیکھتا ہے سمجھو آپ کو دوست جس کی باتشید آپ کچھ آگے لے جا رہی ہے ویژن کی طرف کوئی ایسی مسئلے پر بات ہو رہی ہوتی اس کے سلوشن پر بات ہو رہی ہوتی کہ یہ مسئلہ اس کا حل کیسے نکال رہی ہے آج ہمارے معاشرے میں لوگ مسائل پر بات کرتے رہتے ہیں یہ مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے گیز کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے فلانا 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 یہ مسئلے تو آزار ہیں اس کا حل کیا ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے اس پہ سوچا اور ہماری قسطات کو کہتے تھے کہ آپ پانچ دس دوست ار جمعیرات کو بیٹا کرو اپس میں دس دس بیس بیس روپے جمع کر کے سمو سا چٹنی جو بھی ہیں یہ مسائل کے حل پہ بات کیا کرو کہ یہ مسئلہ ہے اس کو ہم کیسے ہی لگر سے ابھی در سے نظامی اور اصری تعلیم کا مسئلہ ہے کہ اس کو کیسے اکٹھا کیا جائے اور کوئی اس پہ بات کر رہے ہیں آپ لوگ بیٹھو بھئی اس سے کیا ہوگا رائے کو لے گی آپ کا دماغ کو لے گا خیلٹ دکھو تیٹ ہیں اور بات کرنے کا ثلی کا ہی گا ہمارا رہا تم نیستے ہوتا ہے ہم بیس کرتے ہیں بغیر فضول بیس صرف ناوار رہا رہا کوئی بھی پکل۔ �وی مطالعہ وحدا ناوز سوٹوں کر بہج چلت نہیں فولیو پر گھنٹے گھنٹے بھی ایس ہوں گے کوئی کہ گے جایز کوئی کہ دیکھا ہی نا جائز ۔ پوچھ بیس کجپ کر رہے ہوں گے ویکسین پر بیس پہ بیس ہو رہی گو کہ اس کو ملائے جائے یا نہیں ملائے جائے دو دو تی دن گئے لوگ ایک دوسری کو گالیاں دیں گے یہ فیس بک پہ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں بیس ہوں بیسے لیکن اس سے پوچھو ایر اصلی تعلیم سے آپ کی کیا مراد اس کو بتائیں نہیں بس ایک بازاری تحقیق ہمارے مزاج بن گئے کہ بھئی بس جو لوگ کر رہے وہی میں کر اگر وہ باز میں پھر کیا کرتے ایک کام کر رہے ہوتے ان کو پسند بھی نہیں ہوتا وہ کام پھر بھی کر رہے ہوتے کیوں کیوں کہ لوگ کر رہے دیکھا ہوگا آپ لوگ اب بھو سارے لوگ ایسے ہیں پہنٹ شٹ پہننا ان کو پسند نہیں لیکن پہن رہے کیوں کیوں کہ لوگ پہنے بڑے بال رکھنا پسند نہیں ہے لیکن رکھ رہے کیوں کیوں کہ لوگ رکھ رہے وہ معاشرے میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے یار کہ معاشرے والے میں جو لوگ لوگ کیا کہیں سب سے بڑا روک کیا کہیں گے لوگ یاد ہے نا تو یہ لوگوں کی پروانی کرو کہ لوگ کیا کہیں گے فلانا بس آپ نے دیکھنے اہم چاہے وہ آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے پسند آپ نے کرنا ہے اور سب سے بہتر کہا ہے کہ آپ اس کو اپنی پسند بنا دعا کے ذریعے ایک صاحب صحبت کے ذریعے اچھے لوگ کے ساتھ تو ٹو بیٹھو فیرست بنو دوستوں کی بھائی یہ میرے دوست چھلیو کیٹیگری میں آتے ہیں جو ٹائم پاس والے ہیں اور یہ یہ گور والے ہیں ویژن والے ہیں نسولائن والے ہیں یہ آپ کو لے جائیں گے اپنے نسولائن کی طرح پھر کوشش کو اپنا زیادہ وقت ان دوستوں کے ساتھ گزاروں جو کسی مقصد والے ہیں پتہ چل جاتا ہے یا انسان کا پانچ منوے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں آج کل تو وہ دور نہیں آج کل آر انسان بہت ذہین ہے زیرک ہے ایک منہ میں سمجھ جاتا ہے وہ الگ بات ہے سمجھ جاتا ہے لیکن پھر بھی دن اسی کے ساتھ بیٹھتا ہے کیونکہ وہ مستی ہے تو ہر شخص چاہتا ہے کہ میں مستی کرو ٹائم پاس کروں ایسے بھی نہیں کرنا ہے کہ بلکل آپ خوش توفی بن جاؤں بھائی اٹھارہ بجیوں سے بیٹھے دماغ پہ اور میں انکل کوئی بات نہیں کر رہے میں کسی سے گپ شپ کر رہے اس طرح بھی نہیں بن وہ پھر انسان پاگل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ار چیز کا اپنا وقت متعین کریں کہ بھائی یہ وقت ہے پڑھنے ہیں تو بس پڑھنے کی وقت پڑھنے ہیں اب ٹیچر ہے استاذ ہے درس دے رہے تو آپ نے سننے ہیں یہ پڑھنے کا وقت ہے ادھر پھر گپ شپ پالتو ہے اب تو تعداد کر میں مدارس میں آپ کی مدارس میں لیکن باز ایسا ہوگا کہ چار سو پانچ سو لڑکے ہوں گے استاذ کو نظر نہیں آگے کہ کون کیا کر رہے کوئی موبائل سے کیل رہے کوئی میچ سن رہے اس ساتھ دے رہے تھے لیکچر دے رہے ایک دم آواز ہو گئے گول لڑکے کو دیکھ اس نے کان پہ ایڈ فون لگایا ہوا تھا اور میں اس دیکھ رہا تھا فٹبال کے وہ اندھر گول آگئے گول ہو گئے وہ بیچارہ خوشی سے اس نے چھیکھ لگائی ہوتا ہے گول اس دیکھ سب اس کو دیکھ رہے تو استاذ کو پدا نہیں چلتا ہے اب آپ نے کہہ آپ کے لئے پڑھنے کا وقت ہے آپ نے پڑھنے کا اثر کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے جب بھی چھٹی ہو جاتی تو وہ پھر کرنے کا وقت ہے اس میں پھر نہیں پڑھنے اس میں پھر آپ کپ شپ کریں مستی کریں اچھلے کودے بھاگے دوڑے ورزش کریں ٹھیک ہے لیکن اخلاق میرے تھے اے زنوال لوگوں کی گروہ میں جانک جانک کر دیکھ رہے ہیں ہاں کیا کہ ہمار مفتی صاحب نے کہا مستی کرو کچھ لو کھو دو ہاں اس طرح بھی نہیں کرو اخلاق کے دائرے میں رہتے ہو مستی کرے اور گپ شپ کرے جب پڑھائی کا ٹیم تو پڑھائی گپ شپ کے ٹیم پہ گپ شپ کیل کے ٹیم میں کہ یہ زندگی آپ کی کیا ہوگی آپ اپنے ویجن کی طرف کیسے پہنچ ہوگی آپ نے سب سے پہلے معلوم کر دیا پھر آپ ایسا ہو 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 مزے 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 سے پہنچ جاؤ گے پھر جان پتر نہیں ہوگا دوستوں کا آپ نے اندازہ نہیں لگایا ہے کہ آپ کے دوست کون ہے اور دشمن کون ہے ٹیم پاس والے کون ہے چلو دوستوں کے ساتھ آپ کا وقت گزر رہے تو کیا ہوگا پھر کدھر جا رہے ہوگی پھر آپ کو والد صاحب یا کوئی استاد کہیں گے نہیں کرو یا رہا ایسا پھر واپس ہی سرف لین پہ آگے پھر توڑا ایسا چلو گی پھر گئے گا نہیں 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 ایسا ہو پھر آپ نے دوستوں کے پیچھے پھر پھر کوئی استاد یا والد یا بھائی پگڑے گا پھر واپس آگے تو ساری زمینگی کوئی آپ کو گھردیں کی درہ مار مار کے ٹریک پہ نانے کی کوشش مرزی آپ کی بیش بننے ہیں ڈھوکی بننے ہیں ڈھوکی بننے ہیں انسان بننے ہیں انسان تو ایک مرتبہ پاس سمجھ جاتے ہیں اس کو بھی سمجھاؤ یا یہ راستہ ہے اس کو پکڑے دی جاؤ سیدھا ہونے ہو جاتے ہیں جو بیش ہوتا ہے ادھر باگتا ہے ادھر باگتا ہے اس کو مارنا پڑتا ہے کہ نہیں نہیں تو آپ نے انسان بننے سیدھے راستے کو چلتے جاؤ اور اپنی جو پسند ہے اہم کام کو اپنی پسند بنو کرو گے انشاءاللہ